جائے دوستو بندے مادرہ سانیہ مرزا اور شویب ملک ان دونوں کی چرچہ کل سے ہی کافی زیادہ سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں دراصل کچھ کرپٹک پوسٹ ہیں جو کہ سانیہ مرزا نے شیئر کیے ہیں جن کے سامنے آنے کے بعد سے لوگ اس طرح کی اٹکل لگا رہے ہیں کہ بھئی ہے یہ معاملہ طلاق تک جا سکتا ہے اب یہاں پر دیکھیں جو ہائی پروفائل ٹائپ کیسے معاملہ رہتے ہیں ان میں تو اس طرح کی چیزیں عموماً طور پر ہوتی ہی رہتی دوزار دس میں بھی جب شویب ملک کی شادی ہوئی تھی سانیہ مرزا سے تب بھی ایک لڑکی نکل کر سامنے آئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ شویب ملک میرے پتی ہیں اور یہ مجھ کو طلاق بھی نہیں دے رہے ہیں ایسے میں اس بات کے اوپر کافی زیادہ ویواد ہوئے تھے اور جب ویواد زیادہ بڑھ گیا تھا تب کہیں جا کر جو کی شویب پہلے اس بات کو مان بھی نہیں رہے تھے کہ وہ شادی شدہ ہیں تب جا کر انہوں نے اس لڑکی کو طلاق دیا تھا اس سے پہلے ایک اور بات یہ نکل کر سامنے آئی تھی کہ شادی کے پہلے شویب ملک کافی لمبے سمیں تک بھارت میں حیدرباد میں سانیہ مرزا کے گھر رہے تھے جس کو کے لے کر کافی زیادہ مولویوں نے انگلی اٹھائی تھی کہ اس طرح سے اپنی ہونے والی بیوی کے گھر پہ رہنا بھی کافی غلط ہے مطلب کافی زیادہ ویواد اس سمیں ہوئے تھے آج جب کہ ان کی شادی کو بارہ سال ہو چکے ہیں تو ایسے میں اب طلاق کی خبریں سامنے آنا یہ کافی زیادہ شاکنگ نیوز سی ہے کیونکہ جس طریقے سے یہ ڈیولپنٹ ہوا ہے کہا جارہا کہ شویب ملک نے دھوکہ دیا ہے اور ایسا کیا ہے ویسا کیا ہے ان سبی چیزوں کے کارنے یہ پورا معاملہ ہے اس سمیں کافی زیادہ سپائز ڈپ ہو چکا ہے اور ان سبی کے اوپر تلقہ اور زیادہ تب لگ گیا جب سانیہ مرزا نے ایک پوست شیئر کر دیا تو ایسے میں ہمیں جان لیتے ہیں کیا کچھ ڈیولپنٹ ہوا ہے ابھی تک اس پوری سٹوری میں سانیہ مرزا اور شویب ملک کی طلاق کی اٹکلوں کے بیچ خبر آ رہی ہے کہ دونوں پہلے سے ہی الگ رہ رہے ہیں دونوں کے بیچ سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے نکاح کے اب بارہ سال بعد دونوں کے راستے جدہ ہونے والے ہیں دونوں حال فیلال اپنے بیٹے جزان کو پالن پوشن کے لیے کسی طرح سے ملتے رہتے ہیں کہا جا رہا ہے کہ ایک ٹی وی شو کا حصہ بننے کے دوران شویب ملک نے سانیہ مرزا کے ساتھ چیٹنگ کری کیا چیٹنگ کری ہے اس کے بارے میں بھی جلد ہی پتہ سل جائے گا سانیہ مرزا کی انسٹرگرام سٹوری سے ان دنوں اٹکلوں کو اور زیادہ بل مل گئے جس میں انہوں نے پوچھا تھا کہ آخر ٹوٹے ہوئے دل جاتے کہاں ہیں انہوں نے خودی اس کا جواب دیتے ہوئے لکھا تھا کہ کیا وہ اللہ کو رون نکلی جاتے ہیں ایک سبتہ پہلے سانیہ مرزا اور شویب ملک کے ساتھ ساتھ میں دیکھے تھے جہاں دونوں اپنے بیٹے کا جنل دن منا رہے تھے پور ٹینس کھلاڑی نے کچھ دن پہلے بھی اپنے بیٹے کے ساتھ تصویریں ساجہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ کچھ شن انہیں کٹھنتم دنوں کی طرف لے کے جاتے ہیں وہی شویب ملک نے پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر کچھ اپڈیٹ نہیں کیا پاکستانی میڈیا کہہ رہی ہے کہ دونوں آلڈیڈی الگ الگ رہ رہے ہیں دونوں نے فیلحال اپنے رشتوں پر چپی برکرا رکھی اپریل دوزار دس میں ان دونوں نے ایک ہائی پروفائل کاریکرم میں شادی کری تھی ان کے بیٹے کی عمر چار سال ہے جہاں شویب ملک نے بیٹے کے کاریکرم کئی تصویر ساجہ کری تھی تو سانیہ مرزا نے ایک بھی تصویر ساجہ نہیں کری تھی نگاہ کے آٹھ سالوں کے بعد دوزار اٹھارہ میں سانیہ مرزا نے بچے کو جم دیا تھا دونوں نے اپنے بیٹے کا حالی جندن دبائی منایا تھا حالیہ پاکستان رکیٹ کے شو آس د پاویلین میں شویب ملک نے جب ان کی بیوی سانیہ مرزا کے ٹینس اکیڈمی کو اور اس کے لوکیشنز کے بارے پوچھا گیا تو شویب ملک نے کہا تھا کہ انہیں اس کی جانکاری نہیں ہے اور وہ ایسی ایک بھی اکیڈمی کے بارے میں نہیں جانتے ہیں کہیں نہ کہیں یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو کی پائل اپ ہو رہی ہیں اور ایک ایک کر کے اسی طرح سب کا اشارہ لے کر جارہی ہیں کہ یہاں پر صرف دا وہ ان سب چیزوں کے بیچ میں ایک بات اور یہ نکل کر ساندھنے آ رہی ہے کہ سانیہ مرزا اور شویب ملک کی بیچ میں تلاق ہو بھی چکا ہے دراصل پاکستانی کریٹر شویب ملک کے ایک بہت قریبی شخص نے انسائیڈ سپورٹس نام کی ویب سائٹ کو یہ بات بتائی شویب ملک کے قریبی کے انصار سانیہ مرزا اور ان کے شوہر کافی سمجھ سے الگ رہ رہے تھے لیکن اب اوپر چاری روپ سے دونوں نے تلاق لی لیا ہے جس شخص نے یہ کھلاسہ کیا ہے وہ پاکستان میں شویب ملک کی مینجمنٹ ٹیم کا صدق ہے اس نے انسائیڈ سپورٹس کو بتایا کہ ہاں اب ان دونوں کا مطلب سانیہ مرزا اور شویب ملک کا اوفیشل روپ سے تلاق ہو چکا ہے میں اس سے زیادہ تو کھلاسہ نہیں کر سکتا لیکن پششی ضرور کر سکتا ہوں کہ وہ لوگ الگ ہو گئے ہیں وہیں امیر صندو نے اس کو پہلے ٹویٹ کیا تھا کہ اوفیشلی کنفرم سانیہ مرزا اور شویب ملک اوفیشلی ڈیوارز ناو سائٹ فور دا کپل وہیں ایک اور ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ سانیہ مرزا is in severe depression after getting ڈیوارز from شویب ملک وہیں جو ان کا اللہ والا پوست تھا جو انہوں نے کیا تھا اس پوست کو بعدوں ڈیلیٹ کر دیئے گئے تھا اس کے بعد سانیہ مرزا نے اپنے بیٹے کے ساتھ ایک تصویر ڈالی کیپشن میں لکھا کہ ایسے لمحے جو سب سے مشکل دنوں میں بھی آپ کو راہت دیتے ہیں وہیں انسٹرگرام پر سانیہ مرزا اور ان کے بیٹے کی بہت ساری تصویروں کو دیکھا جا سکتا ہے شویب ملک کی تصویر کھوجنے کے لیے کافی نیچے سکرول کرنا پڑا سانیہ مرزا نے قریب چالیس ہفتے پہلے شویب ملک کے ساتھ آخری تصویر پوست کری تھی وہیں بات کریں شویب ملک کے عطیق کی تو بھئی ہے شویب ملک کی جو پہلی بھی بھی تھی ان کا نام تھا آیشہ صدقی دونوں کا نکاح سال دوزار دو میں ہوا تھا سانیہ مرزا سے نکاح کرنے سے چار دن پہلے شویب ملک نے آیشہ سے طلاق لے لیا تھا آیشہ صدقی کے اببہ نے تب اس کے شکایت پولیس میں بھی کری تھی آپ کو بتا دیں کہ شویب ملک سے نکاح سے پہلے سانیہ مرزا کی بھی سکائی ہو گئی تھی ان کے بچپن کے دوزارہ مرزا کے ساتھ یہ سکائی لیکن چھے مہینے میں ہی ٹوٹ گئی تھی آنے والے دنوں میں اس قپل کے بارے بیچ میں کیا کچھ چل رہا اس کے بارے میں ایک اور بھی کچھ ڈیولپمنٹ ضرور آئیں گے کیونکہ اگر یہ باتیں میڈیا میں چل رہی ہیں تو بینہ کسی تتھے اور آدھار کے تو چلنے ہی رہی ہوگی اور اگر ایسا ہوتا ہے تو لوگوں کو سانیہ مرزا کے اوپر انگلی اٹھانے کا ایک اور موقع مل جائے گا جو کی مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ دینا نہیں چاہتی ہے تب ہی اس بات کو ابھی تک اٹھایا نہیں گیا آپ لوگ اس بارے میں کیا کہنا ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میرے سیڈیو فلاوت نائی جائے ہیں چاپا